اسلام علیکم ویورڈز رابطہ ٹی وی مخشام دید ایک بار پھر آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک ہی کنسلٹ موجود ہے انیلسٹ ازہر اور پاکستان نیوزولینڈ کی ٹیسٹ سیریز جاری ہے دونوں ٹیسٹ کراچی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں پنڈی سٹیڈیم میں کچھ موسم کی صورتحال اور فوق کی وجہ سے کراچی موف کر دیا گیا ویسے تو بہت اچھا ہوا کراچی والوں کو زیادہ کرکٹ دیکھنے کو ملی لیکن کراچی سے کوئی کرکٹ دیکھنے نہیں جا رہا لوگ پریفر کرتے ہیں کراچی میں ٹیلویجن پہ دیکھنے اور پنڈی میں سٹیڈیم آکے دیکھنے میں خیر پہلا میچ ڈرو ہو چکا ہے نئے سیٹ اپ آنے کے بعد نئے چیف سیلیکٹر آنے کے بعد پہلا فرس میچ کلا گیا جس کے اندر دو تین چینجز دیکھنے کو ملے آج ہم بات کریں گے انہی چینجز کے بارے میں دوسرا ٹیسٹ کا آج پہلا دن بھی ہو چکا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور ایک پاکستانی ٹیسٹ ٹیم ریڈ بول کرکٹ کے اندر اس سال کے اندر پاکستان کیسا پرفارم کر پا رہا ہے پچھلے سال کیسا پرفارم کرتا رہا اس کے اوپر بات کریں گے تو ویلکم ٹو دی شو سٹیٹ میں بلکل بولنگ پاکستان بولنگ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا پاکستان بولنگ آپ کو لگتا ہے پاکستان کا جو بولنگ سکورٹ پچھلے دونوں ٹیسٹ میچز میں رہا ہے کسی بھی کنٹری کے بولنگ کو اٹھا کر دیا ہے اس روٹ پر کوئی بھی آٹ نہیں کر سکتا نیزلینڈ نے تو یہ بھی حرکت کر لی کہ انہوں نے اپنے مین فاس بولنگ کو فرسٹ ٹیسٹ کی سیکنڈ انگ میں ویگنر کو صرف ایک ہی اوپر دیا وہ ضرورت ہی نہیں ہے کیوں اپنے بندوں کو تھکا ہے ویسے ہی وہ پینتیس سال کے ہیں تو سپن بولنگ سے ہی سپن بولنگ پر بکٹ اچھا ہے اس میں آپ کو کمال نہ بولنگ کا ہے نہ بیسمنٹ کا ہے صرف پیچس کتنا برا کہہ سکتے ہیں ان پیچس کو اور یہ ہمارے پاس ہمارے پاس اتنی بڑی دو ٹیمز آ رہی ہیں شوکس نوٹیس اس پر بھی آئے گا جیسے پنڈیو پر آ گیا ہے اپنا آپٹر فلاک شو ان کراچی فرسٹ ٹیسٹ سیکنڈ ٹیسٹ بھی اسی دگر پر چلیا ہے یہ ہماری گورنمنٹ پی سی بھی کیوں نہیں سمجھ پا رہا کہ جتنی بڑی بڑی ٹیمز جس بھی سیٹ اپ نے ان لوگوں کا امادہ کیا تھا ملکنل میں آنے کا وہ جب اس ایسی ٹیسٹ کرکٹ دیکھیں گی تو پھر وہ اگری دفعہ کیوں آئے گی وہی اگین ریوینی جنریشن کا عشو ہے آپ ریوینی جنریٹ کریں گے ریوینی جنریٹ ہم ہی روک کروا سکتے ہیں کہ جا کے میچز دیکھیں بات یہ کہ میچز دیکھنے کے لیے کتنے آبسٹیکلز ہیں ان سب کو پار کر کے جانے سیکیورٹی پلیئرز کی سیکیورٹی اور ان کو پورا جو ہے پورا ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پریندہ بھی پر نہیں مار سکتا آپ کو کار کھاں پار کرنی ہوتی کہ وہاں سے پھر جو ہے حقیقتاً یہ کافی زارے چیلنجز ہیں پاکستان کرکٹ سے ویک ڈیز میں کرکٹ کھلا رہے ہیں ویکنڈ میں بھی نہیں ہے ویکنڈ میں آپ دیکھیں کہ کراچی والے بلکل جائیں گے انجھوئے کرنے لیکن ٹیس میچز ان کراچی اب آپ دیکھیں انگلینڈ نے بھی آکے کھیلا انہوں نے ایک جان دال دی دی نا ٹیس میچز میں کین ویلیم سن جیسے سٹار پلیر ان ڈیٹ پچیز پہ جو ہے ففٹی کی سٹریک کرکٹ سے کھیلے گا تو کیا مزی نہیں آئے اچھا یہ اپروچ کا بھی فرق ہے جو اپروچ انگلینڈ والوں کی تھی وہ بلکل ڈیفرنٹ تھی اور نیز ویلینڈ والوں کی اور پاکستان والوں کی سمیلر اپروچ ہے وہ وہی لے بیک سٹائل کی کرکٹ کھیل لیں لیکن انگلینڈ نے ٹیس کرکٹ کے اندر جان ڈالی اور نو ڈاوٹ بین سٹوکس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور آئی تینک میکلوم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے انگلینڈ ٹیپ کو مارو یا مارو سمپل ہے کرکٹ دیکھنے میں بھی تو مزا آتا ہے نا پھر صحیح بات ہے اتنی کمرشلائز ٹیوئنٹی کو مقبول ہے اسی وجہ سے کم ٹائم میں کالنگی شو دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں تو آپ اپنا آدھا دن آپ اپنا خراب کر رہے ہیں انکلوجن آف فاس بولرز دیکھتے ہیں تو حسن علی نسیم شاہ کوئی واپسی ہوتی ہے اور میر حمزہ کو دونوں میٹسز میں کیری کہا جاتا ہے جبکہ میر حمزہ ابھی تک کچھ میر حمزہ کا ایک سب سے بڑا ایشیو جو مجھے لگ رہا ہے وہ اس کی پیس ہے بہت کم ہے بہت کم ہے 130 تو آپ اپنا فاسٹس ڈیلیوری کہہ رہے ہیں میر حمزہ is on 127 کنٹینیوزلی وہ اس کو نئی بول دو پرانی بول دو لیکن وہ بوت اینڈ سوئنگ کر رہے ہیں میں نے یہ سننے میں آیا کہ وہ دونوں اینڈ سوئنگ کرنا سکتے ہیں لیکن 127 پہ آپ سوئنگ کر رہے ہیں پیچھے جا کے اپنا سکون سا بول کو ٹیکل کیا جا رہا ہے پول ماندے کی 132 تی ٹوٹی وہ کھیلی نے اتنا چل ایکس وہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے نیٹس ہونے میرا لیکن کریڈٹ ٹو حسن علی حسن علی نے جس طرح چانسز کر رہے ہیں اور حسن علی ہم اس کو جتنا بھی کریٹسائز کر رہے ہیں حسن علی جس طرح اپنی واپس ہی کرتا ہے وہ اپنی ایگرنس جو شو کرتا ہے ٹیم میں وہ جو ایٹیٹویڈ سے آتا ہے وہ جس جو شو والوزے سے آتا ہے 135 کی آج سپیٹس سے وہ کنٹینسلی وال پھیک رہا تھا اور میں نے اپنا اراؤن 50 کو 55 میں جب اس نے دو وڈ ڈالیا اس نے دو چانسز کریٹ کر رہے ہیں ایک سامہو فصلیب پہ آگے عبداللہ شفیص سے آگے گریا ایک سہود شکل کے پاسے مطلب بہت اچھا کیج ہو سکتا تھا فلائنگ کیج لیکن وہ سامہو گرپ نہیں ہو اچھا تو اوبرال صحیح بات ہے حسن علی اچھی طرح سے جانبا رہا ہے پاکستان کے ٹیسٹ میچ کی بولنگ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیپ نظر نہیں آتی خیر اگر شاہین واپس آتے ہیں اور نصیم شاہ اپنا ریدم پکڑتے ہیں اور حسن علی تو یہ ایک اچھا کمبو ہے فاز بولنگ کا لیکن ان پچس کے اوپر تو فاز بولنگ ابرار پہلے انگلینڈ کی سیریز میں کافی امپریس کرتے ہیں نئے بولر تھے پکڑ لیا گیا سارا انیلائز کر لیا گیا اپنا سلو مو پہ اس کے سارے انگل سارا ہینڈ پڑھ لیا کین ویلیم صاحب اس کو بچوں کے دنگ کھل لیا بہت آرام سے بیک فوٹ پہ جا کے پنچ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور مجھے پہ لگتا ہے کہ ابرار کو بھی یا تو پچ سپورٹ چاہیے ہوگی پچ سپورٹ بھی چاہیے ہوگی بول اسکٹ ہو نہ بول اسکٹ ہو رہا ہے نہ سیم ہو رہا ہے وہ سب ہی کہہ رہے ہیں کہ روڈ پہ کھلا دی تو یہ جو پچس ہیں اور یہ جو قولیٹی آف کرکٹ اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان جیسی عوام کا دل اچارٹ ہوتا جا رہا ہے کرکٹ کی طرف سے پتہ نہیں لوگ کرکٹ نہیں دیکھیں گے تو لوگ ہماری ویڈیوز بھی نہیں دیکھیں گے وہ تو ایسے بھی نہیں دیکھتے اس کیا فکر نہ کریں لیکن دیکھیں پھر بھی پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سپورٹ آج بھی کرکٹ ہی ہے ٹی ٹوینٹی او ڈی آئی ٹیسٹ کرکٹ میں تو یہ لوگ واپسی ابھی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کا تو ریوائیور ہی پاکستان میں ابھی ہوا ہے لوگوں کو بھی اور پھر اپنا اتنا بوروینگ ٹیسٹ میچ ہوگا تو وہ تو پھر ریوائیور کیا بطلب شروع ہوتے کے ساتھ ہی ختم کی طرف ہی جا جاتے ریزلٹ دیکھیں ہیں اس ٹیسٹ میچ میں مجھے لگتا ہے آ جائے پاکستان آپ کو پتا ہے کولیپس کرتے ہیں جیسے آپ نے فرس ٹیسٹ کی سیکنڈ ایننگ دیکھی ہوگی جب انہوں نے اپنا پونے دوستوں کی لیڈ انہیں دی تھی یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے تھے وہ تو سرفراز اور وہ جو وسیم نے وسیم نے جو انہیں کھیلے انہوں نے پر پونے دوستوں کی لیڈ کر دی بننا تو کہانی ہوگی اب دیکھیں یہی ایسا کچھ ہو جائے تب ہی سین بن سکتا ہے اس سعودی مطلب پروپر لیگ سپینر بولر ہے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلتا یہاں پہ آکے وہ پاکستان اس کو ٹیسٹ کرکٹر منا دیا اور بہترین بیسمنٹ منا دیا وہ سکس ایٹ پوزیشن میں آکے سالیڈ بیسمنٹ اتنی اچھی اور مجھے یہ لگ رہا ہے نیوزیلینڈ کو کتنا مشکل ہوگا اس کو دوبارہ نیچے لیڈانا ہے جب وہ دوسرہ ٹیسٹ میچ اس پرپورمنس پر کھلائیں گے تو پھر کیا کریں گے اچھا سپینر کے اوپر بات کرتے ہیں تو ابرار بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں آگا سلمان آج تین وکٹے لے جاتے ہیں جن کے بس جانے کی بات پت ہو رہی تھی اور بس وہ دوبارہ ایک نئی روح ہوگ دی آگا سلمان کا تو نکلنا بھی تو بالکل پوسیبل نہیں ہے جس طرح اس نے اپنا ہنڈرڈ سکور کریے جس پوزیشن پر وہ واقعی کریڈٹ ٹو ہم اور بیمار بھی تھا اس وجہ سے بابر نے اس کو کہا بھی تھا کہ بیمار اس وجہ سے ہم نے اپنا فیٹ آفٹین یوز نہیں کیا آج وہ اپنے فل سٹینٹ پر تھا اور ہی ٹک تھیری وکٹ اچھا بال بھی کر رہا تھا اچھا گرب بھی کر رہا تھا سہی ہے تو ہی گوٹ لکی از بر ہی گوٹ گوٹ وکٹ ہی گوٹ ان در رائٹ ایریاز اور پاکستان ایک 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 اس وقت تین سو نوران اسی ہو رہے ہیں پوزیشن کافی خراب ہو سکتی تھی مجھے بھی جگہ رہا تھا کہ ساڑھا چار سو تو آج کریں گے لیکن جو اس ٹرائک ریٹ کے پر میرے قال تو نیوزیلینڈ نے بھی گرمیوں کی سردیوں کی چھٹیاں بنانے آیا ہوئے اور وہ بہت آرام آرام سی کھیلنا ہے لاسٹ اگر ہم اس چیز کے پر کنکلوڈ کرتے ہیں سیٹ اپ چینج ہوتا ہے پہلے آپ کنکلوڈ کرنے سے پہلے مجھے آپ اس کا بتائیے میرہ حمزہ کے لئے کیا کیا جائے میرے قال سے تو میرہ حمزہ کے لئے کوئی کچھ نہیں کہی اب تک شاہین کی واپس ہی نہیں ہوتی ایک لیفٹ آم پیسر جائیے تھا وہ آپ کو میرہ حمزہ فلفل کر رہا ہے میرے قال سے وہ چینک باپس ہے لیفٹ آم ضروری ہے پیسر ایک ٹی میں میرا نہیں خیال کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر محمد علی واس ڈوئنگ گوڈ اس کو فرام نوہر آپ نے ڈروپ کر دیا میرے قال سے محمد علی کا بھی وہی اگزامپل تھا وہی ایک سو تیس والا پیس تھا اور انہوں نے کہا کہ لیفٹ آم ہوگا لیفٹ آم میں کوئی اینگل بن جائے میرے رمزہ کو تو وکیٹی نہیں ملی مجھے مجھے تو بولر فیزیک بھی نہیں لگ رہا میرہ حمزہ کا بھی بہت بہت محنت کرنی ہی درہا he's young no he's not he's not he's 30 he's 30 years old اچھا اپنے فیس کٹ سے کافی چوٹا لگ رہا تھا مزیدار کرکٹ ہونے نہیں جاری چلیں اس کیوں پر بات کرتے ہیں لیکن یہ اپنا یہ جو ٹریک ہے جس پر بھی کرکٹ ہو رہی ہے یہ اوڈی ہے اس کے لئے کافی اچھا رہا جی جی بیٹنگ ٹریک ہوگا ساڑھا 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 ہم ہوففولی بننے چاہیے ہیں ابھی جو دونوں تینوں ونڈے ہونے جا رہے ہیں وہ تینوں ونڈے میں انٹرسنگ ہوں گے ڈے این نائٹ ہے ونڈے سے واپس آ جائیں گے اور لوگ پہنچیں گے آپ لوگ بھی دیکھنے چاہیے اور تمام اگر کوئی بھی سیکیورٹیز ہمارا ٹیم چینل دیکھ رہی ہے ویڈیو دیکھیں تو کچھ پارکنگ وارکنگ کا کچھ ہونا چاہیے جس کی ایسے ظاہری بات ہے لوگ بڑھیں گے ونڈا پھر ایسی کرکٹ کرانے کا فائدہ نہیں ونڈا ٹیس میں ونڈا ٹیس میچ کو بھی پنگ بول میچ کر کے ڈین نائٹ کیا جا سکتا تھا جس کے اندر پھر بھی شاید فچ لو پہنچ جاتے تو اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں لاسٹ چیز شاید آفریدی کی اور جو سیلیکشن ٹیم ہے اس کی سیلیکشن کے اوپر اور سرفراس کی انکلوجن اور سرفراس کا کیا کیریئر دیکھ رہے ہیں اور شاید آفریدی کا کیریئر بھی آپ بھی اور میں بھی تو بیسکلی یہ چاہتے تھے کہ سرفراس ٹیس میں تو اٹلیس واپسی کریں بس اس کی فارم تھوڑی سی اچھی نہیں لگی بھی تھی قائد آدم ٹروفی میں بھی بھی پرفارم باٹ سامہ اللہ نے بہت کرم کیا ونڈے میں کھیلتا وہ دیکھ رہے ہیں سرفراس کو نہیں نہیں حارس کو دیکھ رہے ہیں حارس؟ محمد حارس دیکھیں بھی آنونس کرتے ہیں ابھی تک آنونس نہیں کرتے ہیں آپ کو اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بابر میں اور سیلیکشن کمیٹی کے اندر ابھی کوئی اتنی زیادہ سمودھ کمیٹیشن نہیں ہے جبکہ بابر نے مختلف فورمز پر آکے منع بھی کیا ایسا نہیں ہے آپ کو اس میں سچائی دیکھتی ہے؟ کانچ سے اتنی باتیں ہوتی ہیں کتنی تو میڈیا پر آتی ہیں کتنی تو ریومرز ہوتے ہیں جتنے بھی جتنے بھی اگر ہم میڈیا پر دیکھیں جن کی بھی کوریجز آئیں بابر بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور شاید آفریدی بھی بہت سپورٹیف کومنٹس دے رہے ہیں آلدھو چینجز وغیرہ ہوئے ہیں سرفراس کو ہم ٹیسٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں سرفراس کا ایمپورٹن نے اس ٹیسٹ میں بھی پرفارم کرے ہیں اگر تو ان کو آگے کی سیریز میں بھی اپنا جو ہے آگے ٹیسٹ کرکٹی بہت مشکل سے دیکھ رہی ہے مجھے آگے نہیں کوئی سیریز آناؤنس نہیں ہو رہی ابھی تو نہیں ہو رہی میرے خال سے اپریل میں تو اگرے تین چار مہینے نہیں ہوتی خیر پی ایس ایل کا سیزن لگ جائے گا آگے آنے والے وقتوں میں کرکٹ بہت ہو رہی ہے تو آپ لوگ دیکھتے رہیے آپ لوگ پسند کرتے رہیے بہت شکریہ